اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی پاکستان کی معیشت اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ بہت سارے تعفوزات کا ہزار عالمی دنیا بھی کرتی ہے پاکستان کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ معیشت کی وجہ سے عوام کو کتنا نقصان یا کتنی تکلیف ہو رہی ہے ایک طرف جہاں پہ معیشت درست کرنے کی کوشش کی جاری ہے سعودی عرب سے بھی ایک وفد آیا ہے امید ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کے اندر انویسمنٹ آئے گی آئی ایم ایف سے بھی بات چیت چل رہی ہے کوشش کی جاری ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک نیا پروگرام آئی ایم ایف سے لیا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کو پٹری پہ ڈالا جا سکے اور ہم کوشش کریں کہ پاکستان کو اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ حکومت اس عوام کو راحت دے سکے کوئی ریلیف دے سکے لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے ایک مہینے کے دوران تقریباً دو دفعہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا پھر عوام کو ریلیف دینے کے لیے پہلے پنجاب کی حکومت نے یہ اناؤنس کیا کہ روٹی کی قیمت کم کی جاری ہے اب روٹی بیس نہیں سونہ روپے کی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ پھر کیپیٹل یعنی فیڈرل جو ٹیرٹری ہے اسلام آباد کی انتظ اسلامیہ نے بھی کہا کہ یہاں پہ بھی روٹی سستی ملے گی اور وہ لوگ جو روٹی سستی نہیں دیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ روٹی اب سستی ہم کر رہے ہیں تو اس وقت جو صدر آل پاکستان نان بائی اسوسییشن شفیق قریشی صاحب تھے ان کا ایک بیان سامنے آیا اب اگر عوام کو روٹی سستی ملے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن نان بائی اسوسییشن یہ کہہ رہی ہے کہ آٹا مہنگا ہے ہر چی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے پٹرول مہنگا ہے تو کس طرح ہم سستی روٹی دیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو صدر صاحبیں شفیق قریشی صاحب ان کو ایم پیو کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت یہ اڈیالا جیل میں بیٹھے ہیں کیا یہ جمہوریت ہے کچھ حرصہ پہلے ہم نے مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان سنا کہ اگر کسی نے کوئی اتجاج بغیرہ کیا اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو آئیل بی روتھلیس کہ میں روتھلیس ہوں گی میں بے رحم ہو جاؤں گی دیکھیں جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق بعض چیت سے مسائل کو حل کرتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے سستی روٹی والا اس کے اوپر بھی گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیوی تھی انہوں نے کہا کہ اٹھالیس گھنٹے میں پورے پنجاب بھر میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اگر کوئی اس کی وائل کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور کوئی مرسی نو مرسی یہ ایک زیکٹ ورڈ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں کہ کسی قسم کا رحم نہیں کیا جائے گا بھائی جمہوری حکومتوں میں کیا اس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن بے رحمانہ کاروائی قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتی قانون تو آئین اور اس کے مطابق چلتا ہے کہ جو آپ کے مل کے اندر نظام ہے جس میں کیسے آپ بہتری کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جمہوریت میں تو عوام کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اب یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور اسی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آبیسلی مہنگائی بغیرہ ہے سارے کچھ ہے اور ہمیں بھی نظر آتا ہے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ تین سو سے چار سو روپے تک بوری کا ریٹ کم ہوا فائن آٹا اور اس کے علاوہ جو دوسرا آٹا ہے تو اگر عوام کو سستی روٹی حکومت دینا چاہتی ہے تو آپ لوگ کیوں بیش میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں دیکھیں جی جس طرح حکومت کے بینات ہیں یہ صرف بینات کیا تک ہے دیکھیں اگر تین سو روپے یا چار سو روپے یا پانچ سو روپے بوری سستی ہوئی ہے وہاں سے اس مہینے میں لاسٹ منت میں دو دفعہ پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے ہم نے وہ مل پہ ہی گھوند کے لوگوں کو نہیں دینا اس کا کیریج بھی ہے اس کو دکان پہ بھی لے کر آنا ہے جو دکان پہ لانے کے لیے ہمیں کاسٹ آتی ہے جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آفسیلی گھاڑی والے نے بھی پچاس روپے یا تیس روپے کے حساب سے بوری کی بھی اس میں اضافہ کرے گا اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ لاسٹ منت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دفعہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں گندم کسی صورت بھی ان کو سستی نہیں دھی جا رہی فلور مل والوں کو اگر فلور مل والوں کو وہ سستی دیں یا ان کو کوئی پیکیجز دیں تو پھر وہ ڈریکلی ریلیف تندور پہ آئے گا اور انڈ یوزر تک جائے گا اب یہ صرف پیپر ورک کی حد تک اور اس طرح دبوچنے کی سیاست میں سمجھ دوں ہماری سمجھ سے باہر ہے اچھا یہ پنجاب بھر میں تو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک وزیر صاحب نے خود چھاپے بھی مروائے لوگوں کو گرفتار کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں پنجاب سے بھی اور کیپٹل اسلام آباد سے دیکھیں جی اسلام آباد سے پچھلے تقریبا چوبیس گھنٹوں میں کافی جگہ پہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں کافی جگہ سے بندے اٹھائے ہیں ہمارے کافی لوگ ارسٹ کی ہیں انہوں نے اور آج بھاری جرمانے کی ہیں میں سمجھ دوں کہ تندور پہ دو ہزار تین ہزار جرمانے تک کی تو سمجھ آتی ہے وہ بھی کوئی بڑا میجر فالٹ ہو اب ریڈ کے حوالے سے پنجاب میں اور اسلام آباد میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے ہمیشہ پنجاب اور اسلام آباد کی ریڈ میں پانچ روپے کا یا چھ روپے کا فرق رہا ہے ابھی جو اس نوٹیفکیشن سے پہلے جو آپ کے پاس نوٹیفکیشن تھا اسلام آباد کے اندر اس کے مطابق روٹی آپ کتنے کی دیرے تھے 65 روپے روٹی ہے اور 30 روپے نان ہے ابھی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ 16 روپے کی روٹی دیں اور 20 روپے کا نان دیں پنجاب بھر میں انہوں نے اب دیکھیں ان کی مزاق دیکھیں انہوں نے پبلک کے ساتھ کس طرح کا مزاق لگائے ہوئے اسلام آباد پاکستان بھر کا سب سے مہنگا ترین شہر ہے یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کا جو وزن ہے آپ 120 گرام دیں پنجاب والوں کے کہہ رہے ہیں کہ آپ 100 گرام روٹی کا وزن دیں ہمیں 20 گرام بھی زیادہ دیئے گئے ہمارے ساتھ تو یہ قسم کے مزاق کی جاری ہے دن بہ دن مہنگائی ہو رہی ہے آٹا سستہ ہے نہیں ہے اور روٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ سستی دیں اچھا یہ شفیق قریشی صاحب جو آل پاکستان یہ نان بھائی اسوسییشن کے صدر ہیں ان سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے کیا بتایا گیا آپ کو دیکھیں جی ہم لاسٹ ٹائم جس وقت ان کی گرفتاری ہوئی ہے ان کو دوخہ دہی کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے گرفتار نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غوا کیا گیا ہے تیسرے دن جا کے کل وہ ٹریس ہوئے ہیں جب ہم نے راولپینڈی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے بندے کو بازیاب کیا جائے کل جب ہمیں جا کے ان کو یہ پتا چلا ہے انتظامیوں کے کہ اب یہ پریس کانفرنس کر کے لوگ روڈوں پہ نکلائیں کیونکہ کل پریس کلب میں آزاروں کی تعداد سے لوگ کھڑے تھے کیونکہ ہمارا ایک نمائندہ غائب ہے جو آل پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے اس کا پتا ہی نہیں ہے کس کے پاس ہے انہوں نے کوئی مطلب ان کے موقف سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کانون تو کوئی نہیں توڑا کہیں پہ کوئی اس قسم کی کوئی حرکت کی ہو کئی کانون کے خلاف دیکھیں کہ انہوں نے یہ گستاخی ضرور کی ہے کہ مریم نواز صاحب کے خود ساختہ جو بند کمروں میں بیٹھ کے ایک حکم نامہ انہوں نے جاری کیا ہے اس کو انہوں نے ڈس ایگری کیا ہے یہ ہماری سچویشن ہے ہم سیاست اس لیول کی کرتے ہیں کہ کسی چیز کو آپ اگر ڈس ایگری کریں گے اس وقت وہ وزیراعلا پنجاب ہیں اگر ان کی کسی بھی بات سے ہم ڈس ایگری کریں گے ہم اس سٹیٹ کے شہری ہیں یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے کہ ہم کوئی چیز اگر ہمیں سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی تو ہم ڈس ایگری کا جو حق ہے وہ بھی اب ہم سے چھنا جا رہا ہے ان کا ویڈیو پیغام آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کچھ اس طرح کی نازیبہ زبان استعمال نہیں کی انہوں نے صرف یہ ہی کہا ہے کہ اگر آٹا سستہ ہوتا ہے تو ہم روٹی سستی دیں گے ادروائز ہمارے پاس ایسا کوئی مکنظم نہیں ہے اس بات کو انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے برا منایا اور ان کو سولہ ایم پی اے کے تھو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا ابھی وہ جیل میں ہی ہے وہ ابھی جیل میں اڈیالہ جیل میں ہماری ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہم جیل گئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایڈی سی کے عقامات کے بغیر ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی اچھا پر اس میں عباسی صاحب دیکھیں عوام بھی مہنگائی میں پسی بھی ہے اگر عوام بچارے جو ہے وہ روٹی کے ان کو لالے پڑے میں اگر حکومت کوشش کر رہی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں اس لئے کہ ریلیف اینڈ آف دے حکومت اپنے لئے تو نہیں مانگ رہی عوام کے لئے مانگ رہی ہے ہم بیٹھنے کے لئے تیار ہیں ہم بار بار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آٹے میں سبسیڈی دیں گیس کے بلوں میں سبسیڈی دیں بجلی کے بلوں میں سبسیڈی دیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تمام چیزیں تیہ کر کے روٹی یہ تو سولہ روپے کہہ رہے ہیں نا ہمیں آٹا یہ لا کے دے دیں دوہزار اٹھارہ کے ریٹ پہ اس وقت دوہزار اٹھارہ میں ریٹ آٹے کا جو تھا 3500 روپے کی بوری تھی فائن کی بوری جو ہے جس سے نان بنتا ہے وہ 4000 روپے کی بوری تھی ابھی کتنے کیاری بوری ابھی 11000 روپے کی فائن کی بوری ہے 10000 روپے کی آٹے کی بوری ہے یہ ریٹ اس وقت بھی نہیں تھا جب 3500 اور 4000 روپے فائن اور آٹے کا ریٹ تھا اس وقت بھی ہماری جو روٹی تھی 18 اور نان 22 روپے کا تھا اور آج سچویشن دیکھیں ڈبل قیمتیں ہیں مہنگھائی کا تناسب دیکھیں اور اس طرح کی ہمارے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہیں آج بھی اس آباد کے اندر ہمارے کئی بندے انہوں نے ریسٹ کیے ہوئے ہیں کئی جگہ پہ چھاپے ڈالے جا رہے ہیں اگر اس طرح وہ زدو کوب کر کے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ میرے خیال سے ریاست پاکستان میں ایک عام شہری بھی نہیں مانتا ہم تو اس سٹیٹ میں الحمدللہ بہت بڑے انویسٹر ہیں ہماری ایک انڈسٹری ہے سر لاکھر بے گیس کے بلوں کی مد میں ہم ٹیکسس دیتے ہیں اب آسی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو نون لیگ کے رہنما آصف کرمانی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت جماعت کے اندر ہو رہا کیا ہے اختلاف کی خبریں کیوں آ رہی ہیں اور اپنے رہنما نون لیگ کے باہر آ کے کس قسم کے بیانات دے رہے ہیں نماز سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سار ہمیں جوائن کرنے کے لیے میربانی جی آپ کا شکریہ اچھا میں نون لیگ کی سیاست اور ملکی سیاست کے اوپر تو آؤں گا سینیٹر صاحب لیکن آپ سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی صدر نان بائی ایسن بائی ایسوسییشن سے اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک نوٹفیکیشن آ گیا سستی روٹی کے لیے لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم سستی روٹی دے سکیں کل آپ کی بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بھی لکھا تھا کہ روٹیاں میں نے منگوائی پر سستی روٹی نہیں ملی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں یہ اچیویبل ہے جہاں پہ روز پٹرول مہنگا ہو رہا ہے گیس مہنگی ہو رہی ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے آئیسولیشن میں کیسے ہم سستی روٹی دیں گے جی شکریہ کازمی صاحب میں نے کل جو ٹویٹ کیا تھا میں نے تو ایک گوڈ فیٹ میں کیا چونکہ میں نے جب تندور سے روٹیاں مگوائیں تو میں نے اپنے بندے کو فون کر کے وہاں پوچھا بھی کہ کتنے کی دے رہے ہیں تو اس نے کہا جی بیس روپے کی تو میں نے کہا یہ تو سولہ روپے کی ہو گئی ہے اس نے کہا نہیں جی وہ تو نہیں دے رہے سولہ روپے کی وہ کہتے ہیں کہ سولہ کی جہاں سے ملتی ہے لے لو تو میں نے انہیں گوڈ فیٹ ایک ٹویٹ کیا لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں کی طبعہ پہ نازو گزرا اور پھر چند پالتو قسم کے لوگ اور چند درباری ٹائپ لوگ میرے اوپر چھوڑ دیئے گئے لیکن میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا میں نے ہمیشہ غریب آدمی کی میڈل کلاس کی بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اور میں یہ کرتا رہوں گا میں ان چیزوں سے نہیں گھبرانے والا اصل جو ایشیوز ہیں ان پر بات ہونی بھی چاہیے اور ان کا حل بھی نکلنا چاہیے اب مثال کے طور پر آپ نے یہ روٹی کی بات کی دیکھئے اعلان جو ہے وہ ایک امید افضا ہے وہ خوش افضا اعلان ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروپرلی ہوم ورک کیے بغیر کیا گیا چونکہ جو نان بھئی اسوسییشن ایک تو اس نے اس کو ماننے سے انکار کیا اور ان کی انہوں نے ایک ریزن دی کہ جی ہمارے سوئی گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ہمیں جس ریٹ پر فیکٹری سے گندو مل رہی ہے آپ اس کو کم کر دیں تو ہم کیا اس کو کہتے ہیں روٹی سولہ کی کیا پندرہ کی بھیج دیں گے اب اس میں مصیبت یہ ہے مجھے ذرا ارز کرنے دیجئے مصیبت یہ ہے کہ جتنی فلور ملز ہیں وہ تمام ان لوگوں کی ہیں جو مختلف جماعتوں میں پائے جاتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے ایک بقاعدہ ایک فیزیبلیٹی بنائی جاتی تمام میل آنرز کو بلایا جاتا اور اس کے بعد جو کسان ہے اس سے لے کر مارکٹ کی جتنی فورس ہے ان کو آپ اس میں بیٹھ کر پھر آپ یہ اعلان کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیسٹ میں اعلان کیا گیا اور جس کا ابھی تک تو پروپر پلیننگ نہیں کی گئی آپ کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اچھا ڈاکس آپ آپ کے علاوہ کچھ دیگر بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ میں جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں آپ بھی نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے جو کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں چاہے رانہ صاحب ہو جائیں جعوید لطیف صاحب ہو جائیں پیچھے آپ چلے جائیں تو مفتا صاحب بھی باتیں کرتے رہے بہت ساری اور شاید خاکان عباسی صاحب بھی تو یہ کیا وجہ ہے جماعت کے اندر کس چیز کا استراب ہے اس لئے کہ اس وقت تو آپ کی جماعت حکومت میں ہے یہ باتیں تو آپوزیشن میں ہوتی ہیں کازمی صاحب یہ اسی وجہ سے استراب ہے کہ ہم حکومت میں ہیں اور میں اپنی بات کر سکتا ہوں میں کسی دوسرے کی باتوں پر کمنڈ نہیں کرتا ہوتا گزارش یہ ہے کہ جیسے ایک غلطی ہم نے کی تھی پی ڈی ایم کی سولہ ماہ کی حکومت میں الیکشن نہ کروا کریں حکومت لینا ایک آئینی طریقہ تھا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا لیکن اس کے بعد ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا ایک وہ غلطی ہوئی اچھا اس کے بعد پھر اب بھی آپ دیکھئے کہ جو ہماری توقع تھی نون لیگ کی جو توقع تھی اس کے مطابق الیکشن کے نتائج نہیں آئے تو بہتر یہ ہوتا کہ ہمیں جہاں پنجاب جو پاور بیس تھا ایک زمانے میں اور اب اس میں بھی ڈینٹ پڑا ہے یہی باتیں ہیں جو لوگوں کو ناگوار میری گزرتی ہیں کہ بھئی اپنی پاور بیس کو سٹرونگ کرو جو ڈیمیج ہوئی ہے اس کو ڈیمیج ریپیئر کرو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مرکز میں بنانے دیرتے جس کو بھی حکومت کو بنا لیتا کونسا کوئی یہاں کوئی رہ جانا تھا آپ مرکز چھوڑ کر آپ پنجاب میں اپنی ساری توجہ مرکوز کرتے چونکہ پنجاب آپ کا ہمیشہ پاور بیس رہا ہے تو ظاہر ہے اس پر مختلف لوگوں کی آرہ ہوتی ہیں اور اگر میں کوئی بات کرتا ہوں نواز شریف کے گوڈ فیت میں یا پارٹی کے گوڈ فیت میں تو اس کے مطمع نظر ایک چیز میرے مدنظر ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی جماعت ہے جس میں جمہوریت ہے اور جمہوریت میں اختلاف رائے اور بات کرنے کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی اور میں ہر آئی چاہیے بلکل ہونی بھی چاہیے پر آپ کیا سمجھتے ہیں سارے بائی الیکشنز جیت رہی تھی پھر اچانک کیا ہوا کہ اتنا ڈینٹ پڑ گیا کہ میاں صاحب کی اپنی سیٹ کے حوالے سے مریم بی بی کی اپنی سیٹ کے حوالے سے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ہارے ہوئے ہیں تو اتنا بڑا ڈینٹ پنجاب میں کیسے پڑایا پاکستان میں اگر ایک منٹ دے دیں تو مرز کر دیتا ہوں اگر آپ کا اس ٹائم ہو جی جی پلی ضرور دیکھئے ایک تو ہمارے ووٹ بینک کو اس وقت ڈینٹ پہنچا جب ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں تھا جس کو ترک کر دیا یا ہمارے ہاتھ سے وہ پھسل گیا کیا اس کی وجہ آتی سب کو معلوم ہے کہ باجوا صاحب کو ووٹ دیا گیا جس سے کہ ایک بیانیاں ہاتھ سے نکل گیا اس کے بعد پھر میاں صاحب کی چار سال قریباً علاج کے سلسلے میں جو وہ غیر فعل رہے ان معنوں میں فعل نہیں تھے پھر ان کا واپس آنا اور قدرے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ آئے بھی تو لیٹ آئے انہیں پہلے آنا چاہیے تھا پھر اس کے بعد اس تواتر سے انہوں نے جلسے نہیں کیے پھر منشور لیٹ آتا ہے آپ کا اور پھر سب سے بڑی بات کہ دیکھئے پاکستان جو ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں کسی کو اچھا لگے کازمی صاحب کسی کو برا لگے یہ ایک تبدیل شدہ پاکستان ہے لوگوں نے ایک ایسی کلاس یہاں پیدا ہو گئی آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ وہ والا پاکستان اب ایٹیز نائنٹیز والا نہیں ہے یہاں کے پلٹیکل ڈائنیمکس بدل چکی ہیں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں یوٹ اور وہ بھی میڈل کلاس کا پڑا لکھا ایڈوکیٹیڈ یوٹ جو ہے اور پھر وہ اوپر سے جو بے روزگار بھی ہے وہ روایتی سیاست اور اس نے روایتی سیاست دانوں سے وہ بیزار ہوا اس سسٹم سے وہ بیزار ہے جس سسٹم نے امیر کو امیر کیا غریب کو غریب کیا ہے اس وہ سارے یہ وامل تھے اور خصوصاً اسے الیکشن میں کہ ایک بھاری اتعداد جونسی تھی انہوں نے اس سسٹم کے خلاف ووٹ ڈال کر ایک ریولٹ کیا ہم ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے ہماری دیکھ پا رہے تھے تو بے بسی تھی ہماری سب کوئی اندرونی اختلافات تو نہیں ابھی میاں صاحب ہمیں پنجاب کے اندر تو نظر آتے ہیں مریم بی بی کے ساتھ لیکن حمزہ صاحب کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ وہ پنجاب کی سیاست کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں ڈیفیکٹو وزیراعلا بھی رہے ہیں کیا وہ اس طریقے سے وہاں پہ مریم بی بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے اندر کوئی اختلافات ہیں اختلافات تو نہیں میں کہوں گا کازمی صاحب اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے لیکن جہاں تک ہمدہ صاحب کے بات ہے ہاں وہ خاموش ہیں ان کو جس طرح ایکٹیو ہونا چاہیے وہ ایکٹیو نہیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جب اس طرح پارٹی میں جن لوگوں کی کانٹریبیوشن ہوتی ہے جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا انہیں پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے تو الٹی میٹلی اس کا نقصان پھر پارٹیوں کو ہوتا ہے یہ ماضی میں بھی ہوا ہے اور لیکن میں دعای کر سکتا ہوں کہ چونکہ اس پارٹی کے بنانے میں اس پارٹی کو کھڑا کرنے میں جانباز شریف صاحب کا بہت بڑا کردار ہے پی ایم ایل این میں وہاں اور لوگوں کا بھی اس میں خون پسینہ شامل ہے پر سر آپ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی قربانیاں ہوتی ہیں جو پارٹی میں کردار ادا کرتے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے ابھی سینٹ کے الیکشنز دیکھ لیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیک کے جو سینئر لوگ ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے جماعت کے ساتھ کھڑے رہے وہ لوگ سینٹ میں آئیں گے یہاں پہ محسن نکوی صاحب آگے یہاں پہ اورنگزیب صاحب آگے اور کہیں سے کاکر صاحب آگے کہیں سے اورنگزیب صاحب آگے تو پھر یہ ورکر بھی تو دیکھتا ہے نا کہ جماعت کے اندر اپنے لوگوں کو کیوں نہیں سینٹر لائے جا رہا کیا مجبوری تھی کہ وادہ صاحب کو یا پھر محسن نکوی صاحب کو یا کاکر صاحب کو ووٹ دیا جائے دیکھئے یہ پھر ہوتی ہے نا جو ایک میں نے پہلے بھی مرز کر چکا ہوں کہ ایک ہوتی ہے نظریاتی سیاست جب آپ نظریاتی سیاست سے ہٹتے ہیں اور پاور پولٹیکس کی طرف اب بڑھ جاتے ہیں تو پھر پاور پولٹیکس میں آپ کو لوگوں کو کنسیشنز لینے کے لیے کنسیشنز دینا بھی پڑھتی ہیں جس کو میں سہولت کہہ لیں تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پاور پولٹیکس کے یہ شاقصانہ ہے سارا چاہے یہ سسٹم کی بات کر لیں اور اسی سسٹم کا حصہ قومی اسیمبلی بھی ہے اسی سسٹم کا حصہ سینٹ بھی ہے میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایسے ایسے خواتینوں حضرات جس میں خواتین بھی ہیں یقین مانے جنہوں نے ایک مسلم لیگ کے لیے وہ پنجابیش کہنے نا تیلہ تک نہیں توڑیا تنکہ تک نہیں توڑا ان کو بھی نوازا گیا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ لیکن اب میں تو یہی سمجھتا ہوں اور میری یہی خواہش ہوگی چونکہ دیکھئے مسلم لیگ نون ایک جماعت ہے جس کو نواز شریف نے جس کی آبیاری کی میری ذات کا جہاں تک تعلق ہے میں نون لیگ سے پہلے کا مسلم لیگ ہوں تو لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ کو کوئی نقصان پہنچے گا یا اس کا گراف نیچے جائے گا یا نواز شریف صاحب کا گراف نیچے جائے گا تو میں ابھی بھی اپنا ذاتی نقصان سمجھتا ہوں تو کوشش کرنی چاہیے میرا صاحب اس وقت کس حد تک مطمئن ہوں گے آپ کی جماعت کی پوزیشن دیکھ کے اس لئے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رانہ صاحب یا جعوید لطیف صاحب یا دیگر لوگ جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پہ میاں صاحب کے دل کی باتیں کر رہے ہیں اور میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ہم کنسیشنز دینے میں اپنی سپیس چھوڑنے میں بہت آگے چلے گئے ہیں سپیس کہیں اور چلے گئی ہے دیکھئے میں سالہ سال نواز شریف صاحب کو سسک کیا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ میں ان کا تھوڑا سا مزاج شناس ہوں یا جانتا ہوں تو یہ غلط نہ ہوگا اگر نواز شریف صاحب مطمئن ہوتے تو وہ پھر وزیراعظم ہوتے ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا کہ جو نتائز ہیں الیکشن کہ ان کی مرضی کے نہیں آئے تو وہ ویڈروہ کیا انہوں نے شباز صاحب کو آگے کیا لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اور نواز شریف صاحب کو اب ایک راستہ چننا ہوگا یہ بھی میں ایک گوڈ فیت میں بات کر رہا ہوں پتہ نہیں کسی کو اچھی لگے نہ لگے کہ اگر یا تو وہ نظریات کی سیاست کی طرف مڑ جائیں اگر وہ مڑ سکتے ہیں اور پھر اس پر وہ کھڑے رہیں اگر وہ نظریات کی سیاست نہیں کر سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاور پولٹکس ہو رہی ہے اور اس میں پھر سب کچھ ہو جائے گا اقتدار بھی مل جائے گا سب کچھ مل جائے گا آپ کو لیکن جو عوام ہیں جن کے لیے یہ ملک بنا تھا غریب اور میڈل کلاس جس کے لیے جناس صاحب نے یہ ملک بنایا تھا ان کے مسائل پھر آپ حلی کر سکیں آپ اگر ملکی سیاست کو دیکھیں آپ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ پرنسپلز کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے ماضی میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ لوگ ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں اس وقت اگر آپ موجودہ حالات کو دیکھیں آپ کے آپ یقیناً ان کے ناکدین میں سے ہیں بانی چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب وہ جیل کے اندر ہیں ان کے موقع کی آپ تائید کریں یا تنقید کریں آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جو فرم سٹینڈ لیا اس سے ان کی سیاست کو فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں میں انہوں نے میں بالکل قطعی ان کی ایک سیاست سے اختلاف کرتا ہوں سپیشلی جو انہوں نے یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال نہیں اور گالم گلوچ کا لوگوں کو دیا اس کو تو میں بالکل پسند نہیں کرتا لیکن دو چیزیں ہیں دیکھیں اگر آپ حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو اور بات ہے اگر آپ ظاہر ہے ریٹ میں سر دینا چاہتے ہیں تو تب بھی اور بات ہے یہ ریالیٹی ہے کسی کو اچھا لگے برا لگے کہ اس وقت پاپولر عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں اچھا نمبر ون اور اس کی ظاہر آپ دیکھئے کہ الیکشن کے بھی جو نتائج آئے جو ان کے بیک امیدوار تھے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اب ان سے غلطیاں کچھ ہوئی ہیں سب سے ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی غلطیوں کی کوئی تلافی یا ازالہ کرنے کوئی مجھے عمادہ نظر نہیں آتے جیسے کہ نو مہی کا واقعہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک بمپ کو لات ماری اب اس پر بھی کوئی ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی آیا کس طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں حالات کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت تمام جو سیاسی قیادتیں ہیں انہیں اپنی اپنی انعوں کے جو یہ جھوٹی انعوں ہیں ان کے پہاڑوں سے میں تمام کی بات کر رہا ہوں ان کو نیچے اترنا ہوگا اور صرف پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ یہ بڑا مشکل سے نقاضی صاحب یہ ملک قائد عظم نے مارے بزرگوں نے لڑکے لیا ہے بڑی جدوجہد تھی سات جدوجہد ہوئی فورٹی سے لے کے فورٹی سیبن تک اس پاکستان کے لیے اس کے غریب عوام کے لیے اس کے میڈل کلاس عوام کے لیے مہنگائی غربت بے روزگاری اور میڈل کلاس کا جو یوٹ ایڈکیٹڈ ہے اس کی جو ایشیوز ہیں ان کو ریزولو ایڈریس کرنے کے لیے ایک گرینڈ سمجھ لیں اس کو ریکنسلییشن کہہ لیں یا جو بھی اس کی طرف ہمیں جانا ہوگا کتنی بھی آپ جنگیں دیکھ لیں چاہے پہلی آپ کی جانا ہوگا اچھا صرف یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک مفامت کی طرف جانا ہوگا اس میں آپ تحریک انصاف کی جو اسیر قیادت ہے اس کو بھی باہر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگر مفامت ہوگی تو پھر تو یہی مطلب ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی اور ملک کے حوالے سے کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے بالکل جی میں تو کہتا ہوں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا عدلیہ کو بھی بیٹھنا پڑے گا اسٹرنشمنٹ کو بھی بیٹھنا پڑے گا اور تمام پلٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی بیٹھ کر چکے دیکھیں آپ ان کی طرزیں سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ ہماری طرزیں سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پاکستان تو قاظمی صاحب سب کہنا آپ کا بھی اتنا ہی ہے میرا بھی اتنا ہے ان کا بھی اتنا ہی ہے تو پاکستان کے لیے کم از کم ہمیں اپنی ذاتی اناؤں کی اور جو سٹیٹڈ پوزیشنز ہیں ان سے دو دو قدم پیچھے ہٹیں اور اس ملک کو جن مقاصد کیلئے ہی حاصل کیا گیا تھا خدا کے واسطے اس کی طرف پڑے اچھا سر بریفلی اگر آپ بتا سکیں اس وقت جو سینٹر میں حکومت ہے آبیسلی ملبہ تو سارا نون لیگ پہ آئے گا لیکن حکومت تو اتحادی ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہے آپ اس حکومت کی کارکردگی سے اب آبیسلی ٹائم تو بڑا کم ہوئے لیکن آپ مطمئن ہیں ڈائریکشن آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے حکومت کی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کازمی صاحب کہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ ابھی تو ان کا وہ ہنیمون پیریڈ بھی نہیں ختم ہوا شاید یہ ہونے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو کم از کم منیموم چھے مہینے اور میکسیمم ایک سال دینا ہوگا اور اس دوران اس کو ہمیں منیٹر کرنا ہوگا کہ کیا اس کی سمت جو ہے درست سمت میں یہ جاری ہے حکومت اور جو ایشوز ہیں لوگوں کے کیا ان کو ریزول کرنے کے لیے ایون کوئی فرس ٹیپ یا سیکنڈ سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے ابھی تک تو مجھے کچھ ایسی چیز نظر نہیں آ رہی اور میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اور میں یہ بلکہ اپنے دوستوں کو بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ دیکھئے حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بیانات ٹویٹس پر پریس کانفرنسز پر فوٹو شوٹس پر یا اشتہارات پر نہیں چلتی حکومتیں چلتی ہیں کارکردگی پر وہ ڈیلیور کرنے پر ریلیف دینے پر سولہ مہینے کا کیا نقصان ہمیں ہوا یہ ہوا نا کہ ہم ریلیف نہیں دے سکے اور وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس کا نتیجہ پھر ہم نے الیکشنوں میں بھوٹا تو ایک ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے ایک سبق موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں لوگوں کے جو معاشی ایشوز ہیں جو غریب کے اس کی طرف اچھا سر شاید کھاکان عباسی صاحب نون لیگ کے وزیراعظم رہ چکے ہیں ایک نئی جماعت بنانے کی بات کرتے ہیں کیا آپ اس جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں میں دیکھئے ابھی تو کچھ پتہ بھی نہیں ان کی جماعت کے خط و خال کیا ہیں ابھی تک تو نام بھی نہیں پتا ان کی جماعت کا کیا ہے لیکن ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نہیں یہاں کئی جماعتوں کی ابھی بھی گنجائش موجود ہے چونکہ جو موجود جماعتیں ہیں ان جماعتوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ڈیلیور نہیں کر سکے یا انہیں ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا تو اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے اور لوگوں کے ایشیوز کو ریزول کر سکتا ہے کسی کے پاس ایسا منشور ہے تو ان لوگوں کو ضرور آگے آنا چاہیے I can only wish them all the best سر بریفلی بتا سکیں کہ مریم بی بی کی بطور وزیراعلا ایک لیگیسی ہے میاں صاحب کی شہباز شریف صاحب بھی وزیراعلا پنجاب رہ چکے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ڈوانٹیج میں جاتی ہیں یا پھر ان کی جاب کو مزید مشکل کرتی ہیں اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اب تک obviously بہت بھی کام ٹائم ہوا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کارکردگی کو دیکھئے وہ بھاگ دور تو کر رہی ہیں بہت لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ان کو بھی ایک اپنی ڈائریکشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور چونکہ چیلنج ان کے سامنے بہت بڑا ہے اور جو مشکلات کیا آپ نے بات کیا ہے ایک تو جو چیلنجز ہیں جو غریب گربہ کے جو مہنگائی غربت بے روزگاری جو کہ صوبائی حکومت کے ذمہ جو کام ہیں تو وہ تو چیلنجز ہیں لیکن ان کو جس کا آپ نے خود اشارہ کر دیا کہ ان کے جو والد صاحب ہیں نواز شریف صاحب وہ اور شباز شریف صاحب وہ ایک سے زائد مرتبہ اس صوبے کے پنجاب کی وزریالہ رہے ہیں اور ان کی ایک کارکردگی کے کچھ بینچ مارکس ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف ان بینچ مارکس کے قریب پہنچتی ہیں اس کو کروس کرتی ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کو ٹائم چاہیے لیکن جو ٹیم میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کو میسر تھی ایز ای چیف منسٹرز وہ ٹیم جو میرا خیال ہے مریم بی بی کے پاس اتنی تجربہ کا ٹیم موجود نہیں ہے سوائے چند ایک آت لوگوں ٹھیک ہے ڈاکٹر آسف کرمانی صاحب بہت بہت شکریہ تینکی سو مچ ہمیں کرنے کے لیے یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں بلکم بیک جی پاکستان تحریک انصاف کے وکیل انتظار پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجوتا صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج آپ کی بانی چیرمن امران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی بہت ساری اب وہاں سے خبریں بھی آئیں بیریشتر گور صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی اب اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہے کیا اس کو خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ مطمئن لگ رہے تھے اور یا پھر ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی جماعت میں کوئی کمی بیشی ہے جو باہر آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے ناخوش ہیں وہ نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے ہر جگہ پہ گنجائش ہوتی ہے بہتری کی اور یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اس کرائیسس کے اندر لڑی ہے اور کھڑی رہی ہے اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک نے اپنا جو ہے وہ مکمل ہنڈر پرسنٹ ڈیلیور کیا لیکن سب نے اپنی ایفٹ پوری کی ہے نتیجہ جو ہے بعض وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے خان صاحب فرماتے ہیں تو بہتری کی انجائش رہتی ہے اس طرح کی آج کوئی بات نہیں تھی بات ہوئی ہے آج تو مینلی جو ظاہر ہے ہمارے حالات حضرہ کے مسائل ہیں اس کی اوپر خان صاحب نے بات کی عدالتی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے روح حسن صاحب نے گزشتہ روز بھی کسی جگہ پہ بات کی میڈیا سے ویسے پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ جو چیف جسس صاحب کا عوضہ ہے اس کی میاد میں اگر اضافہ ہوگا تو تحریک انصاف اس کی مقالفت کرے گی تو کیا عدالتی اصلاحات کے حوالے سے خان صاحب نے جیل کے اندر کوئی حوالے سے کوئی محکم رکھا ہے دیکھئی جی اس وقت بلکل خان صاحب واضح ہیں اور کیونکہ یہ جو اس وقت عدہ ان کا ٹائم پیریڈ بڑھانے کی بات ہو رہی ہے خان صاحب کا ویو بھی یہی ہے اور ہماری پوری جماعت اس کی اوپر متفقہ اور میری پاکستان بار اور دیگر بار اسوسییشن کے بڑے سینئر وقلہ سے بھی باتات ہوئی ہے سارے اس پائنٹ پہ متفقہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن اس ملک کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے موت کے اوپر اور ان کی اکسی کیل ثابت ہوگی ہے عکومت تو اس کو ڈنائے کرتی ہے عکومت کہتے ہیں ایسا کوئی پلان نہیں اور دوسری بات یہ کہ تو یہ عودے کی میاد ہوگی وہ تو پھر جو بھی چیف جسس ہوں گے ان کے عودے کی میاد ہوگی ایکسٹینشن تو یہ نہیں ہے نا نہیں جی نہیں نہیں دیکھئے یہ ایک پروسس ہے جس کے اندر تمام ججز جو ہیں وہ ان کو ایک موقع ملتا ہے فیر چانس ملتا ہے کہ وہ لیڈ کریں اس میں بعض وقت ان کو اچھا ٹائم مل جاتا ہے اور بعض وقت کم ٹائم ملتا ہے سینئرٹی کی بیسس پہ چلتا آ رہا ہے چلے اب تمام کو سائیڈ پہ لگانے کے لیے دیکھنا پڑے گا نا کہ یہ پلان آتا بھی ہے حکومت اس کو ٹیبل بھی کرتی ہے یہ نہیں کرتی دوسری سیاست کے حوالے سے آج بانی چیئرمن نے کہا کہ پنجاب میں جلسے جلوس کریں اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی دی گئیں تو یہ زمنی انتخابات کے بعد وہاں پہ جلسے جلوس کیے جائیں گے یا اس سے پہلے بھی وہاں پہ پنجاب کے اندر ایکٹیویٹی شروع کی جائے گی دیکھیں جی زمنی انتخاب کے دوران ابھی 21 کوئی الیکشن ہے اس سے پہلے تمام پارٹی کو ہماری لیڈرشپ جائے گی اس کے علاوہ لیڈرشپ جو ہے وہ خان صاحب نے آج ان کو گور خان صاحب کو اور سیکٹی جنرل صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں عمر یوب صاحب ان کو یہ کہا ہے کہ آپ جا کے لاہور میں اور پنجاب میں ملاقاتیں بھی کریں اور اپنے ورکرز کے ساتھ ملاقاتیں کریں اور وہاں پہ پریس کونفرسز اور اپنا آفیسز اور پلٹیکل ایکٹیویٹی وہاں پہ شروع کریں کیونکہ جو اب مرکز ہے ہمارا اتجاج کا وہ پنجاب ہوگا تو پنجاب میں تمام سٹیکولڈر جتنی پارٹی کی عددار ہیں تنظیم ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پیج پلا کے پھر جو ہے وہ خان صاحب کی خواہش ہے کہ پنجاب کو مرکز بنایا جائے مضامت کا یہ تاریخ ہے بلکل خان صاحب کی خواہش ہے اور اب جو ہے وہ پنجاب کی طرف بالخصوص جو ہے وہ سنٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ تو جو بھی دے گی اور وہاں پر پریزنٹ آپ کو نظر آئے گی پنجاب میں آپ کو پتا رہے ہیں مریم بی بی کی حکومت اور انہوں نے کہا تھا آل بی روتلیس اگر آپ لوگ جو ہے قانون آتھ میں لیں گے تو وہ تو پنجاب میں تو پھر آپ لوگ کے لیے سختی ہو بھی دیکھیں جی قانون نے ہمیں اجازت دی ہے ہم نے ابھی کسی قسم کی ایسی تحریک کی یا اتجاج کی بات نہیں کی جس میں قانون ہاتھ میں لینے کی بات ہوں پر امن اتجاج ہمارا حق ہے قانون کے مطابق ہم اتجاج کریں گے اور وہ قانون سے باہر جا کے روتلیس ہو کے دکھائیں ہمیں ہم بھی ہیں اور وہ بھی ادھر ہی ہیں عدالتیں بھی ہیں چونکہ ہم قانون کی بات کرتے ہیں ہمارے خلاف ایکشن ہوتا ہے ہم عدالت جاتے ہیں اس لیے روتلیس ہوں گی اچھا ایک اور چیز جو ہے آپ کی جماعت کے اندر ٹکٹوں کے حوالے سے بھی اقتلافات سامنے آتے رہے ابھی بہت سارے آپ کے ایسے لیڈران ہیں جو ایک طرح سے سیاست سے جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی اب وہ بھی سامنے آ رہے ہیں تو کوئی اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی بات کی کہ کون واپس آ رہا ہے کس کو جماعت میں لیا جائے گا یا اس چیز کے اوپر فیلال کوئی توجہ نہیں ہوں گی دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کوئیسٹن ہے اور اس کی کلیرٹی آنا بڑا ضروری ہے سینٹرل لیڈرشپ جتنی تھی آپ کے سامنے یہ رکھنا اور قوم کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے کہ خان صاحب نے برخصوص اپنے جو پوری ٹیم تھی امپورٹنٹ جتنے لوگ تھے ان کو خود کہا تھا کہ آپ اس وقت بچ کریں اور پارٹی کے جو کام ہیں وہ چلاتے رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ آٹھ فریوری کو پورے پاکستان میں ہر علکے کی اوپر پاکستان طریق انصاف کا امیدوار تھا یہ جو جتنی لیڈرشپ ہے جس میں عمر عیوب صاحب ہیں جس میں شبلی فراز صاحب ہیں یہ تمام لوگ پیچھے رہ کے یہ نہیں کہ پارٹی کے فیرز کو چھوڑ کے ڈے ٹو ڈے پارٹی چلتی رہی ہے اور پارٹی نے فنکشن کیا ہے تب ہی آپ کے سامنے یہ نتیجہ ہے یہ جس طرح کے لوگ علی زیدی صاحب ہو گئے جو جماعت کو عمران اسماعیل صاحب ہو گئے دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے کیا ان کی واپسی کے حوالے سے فہود چودری صاحب ہو گئے انہوں نے بھی گزشتہ روز کہا کہ عمران خان میری سیاست کا فیصلہ کریں گے علی زیدی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات ہوگی تو وہ کوئی فیصلہ کریں گے تو ابھی تک خان صاحب نے کوئی ان کے حوالے سے کوئی پیغام دیا کوئی بات کی دیکھیں جی ان کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی پیغام پنچایا ہو تو وہ کوئی اپنا ان کا سورس ہوگا ہمارے ذریعے نہ تو ہم تو پیغام جو لے کے جاتے ہیں وہ ہمیں ہماری جو پارٹی ہے جو ہماری کمیٹی ہے کمیٹی کے تھروں جو چیزیں آتی ہیں وہ وہاں پنچائی جاتی ہیں اور اسی کے اوپر انسکشن سیکھ کی جاتی ہیں خان صاحب اپنی طرف سے بھی چیزیں بتاتے ہیں وہ لیڈر ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ان دونوں چیزوں کے اندر ابھی تک جن صاحبان کا آپ نے ذکر کیا ہے ان میں سے کسی کا نام نہیں ہے پارٹی کو کوئی ادایت نہیں دی گئی ابھی تک ان لوگوں کو واپس انڈکٹ کیا جائے بلکل نہیں دی گئی فواج چوزی صاحب کا جو ہیں وہ خان صاحب ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح سے انہوں نے ایک ٹویٹ کے تھو پارٹی سے الہدگی بھی اختیار کی لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ان کو جیل میں رکھا گیا اس کا ذکر خان صاحب نے پہلے بھی کیا اور خان صاحب اکثر اپنے جو ٹرائلز کے دوران جو صافی اگر کبھی ان کو اجازت ملے تو ذکر کیا جا اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے فواج چودری صاحب کا وہ اچھے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اپروور بنانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ وہ میرے اور میری بیوی کے خلاف جہاں وہ اپروور بنیں تو یہ خان صاحب نے ذکر فرمایا فواج چودری صاحب نہیں بنے یہ خان صاحب کہنے یہ بلکل انہوں نے ان کی تعریف کی کہ وہ یہ سارا ظلم اور بربریت انہوں نے برداشت کی ہے اس کے علاوہ کبھی کسی کا ذکر میں نے سنا نہیں ہے اچھا آپ کی جماعت آپ بار بار پارٹی کا ذکر کرتے ہیں آپ کی پارٹی ہوتی تھی ایک اس کا سمبل ہوتا تھا وہ پھر چلا گیا پھر آپ نے دوبارہ انٹر پارٹی الیکشنز کروائے وہ مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے الیکشن کمیشن میں آپ کاغذات کیوں نہیں جمع کروارے تاکہ پارٹی بہا لو سمبل چمبل آئے دیکھی جی جب ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہوا پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی واضح بہت ہی ٹرانسپیرٹ قسم کے طریقے سے اس کو ہولڈ کیا گیا مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن کو اب ہم سے رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم جو ہیں وہ اتنا ٹرانسپیرٹ الیکشن کروا سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کو اتراز نہیں ہوگا اس کے پر ہم نے جب الیکشن کیا تو قانون کے مطابق ویدن سیون ڈیز ہم نے تمام ریکارڈ جو ہے وہ سمیٹ کرنا تھا ٹو دی الیکشن کمیشن اور تقریبا چوتھے یا پانچویں دن ہم نے وہ جمع کرا دیا آج ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہمارے بعد جن جماعتوں نے اپلائے کیا تھا ان کو سیمبلز الوٹ ہو چکے ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ ہر ہفتہ یہ لارہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اگلے ہفتے آئیں اچھا آج جمع کروا دیا پر ابھی تک آپ بلکل اس کی اوپر شاید وہ انسٹرکشنز کا ویٹ کر رہے ہوں جو چیئرمین صاحب ہیں جس طرح سے پہلے ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں ادھر ادھر سے ویٹس ایپ کا انتظار کر رہے ہوں تو شاید وہ ویٹس ایپ آئے گا لیکن قانون کے مطابق ہم نے اپنی تمام جو ذمہ داریاں وہ پوری کی ہیں اب یہ آج بھی ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ وہاں تشریف لے کر گیا ان کو پھر فردر ٹائم دیا گیا یہ لاسٹ ویک ہے اس کے بعد پھر ہم عدالت کا دروازہ نوک کریں گے اور پھر عدالت سے ڈیریکشن لیں گے کہ ان کو ڈیریکٹ کریں ہمارا جو سیمبل ہے وہ بھال اچھا بریف لی آخر میں بتا سکیں آج بریشتر گوھر صاحب نے بھی کہا کہ بانی چیئرمین باہر آ رہے ہیں خان صاحب اپریل کے مہینے میں ہی آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آ رہے ہیں وہ باہر جو دیکھیں جی میں ایک تو میرے سامنے تو کان ہی ہے جیل کے باہر جو پریس کانفرنس کی وہاں پہ بات ہوئی صافی نے سوال ضرور پوچھا لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں وہ بیسیکلی تو کیسز کی بات ہوتی ہے ہم قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک ٹائم فریم دیتے ہیں اب اور جو اناثر ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں جو آپ کے سامنے کیسز ہیں اس وقت تین کیسز کے اندر خان صاحب جیل میں بند ہیں ان تینوں کی بات کرتے ہیں کہ وہ تینوں کیسز میں خان صاحب کی جان چھوڑ جائے گی جیل کے اندر خان صاحب کو آفرز آ رہی ہیں دیکھئی وہ وہ رابطہ تو کرتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں ایک ہی بات ہے کہ آپ خاموش ہو کہ بیٹھ جائیں آپ سیاست سے کنارہ کشی کر دیں اور آہ مائنس ون کر دیں تو یہ خان صاحب کبھی نہیں کریں گے وہ اس ملک کے لئے کھڑے ہیں وہ کھڑے رہیں گے ٹھیک بریف لی آج یا پھر پہلے پچھلی ملاقات میں خان صاحب نے یہ پوچھا کہ میں کب تک باہر آ جاؤں گا میرے کیسز کا کیا خان صاحب نے آج تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں جیل کے اندر انہوں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں باہر کب آ رہا ہوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے لیگل جنگ جائے ہو لڑ رہے ہیں لیگل کے ساتھ ساتھ یہ کچھ اور جنگ بھی ہے جس کو ظاہر ہے ہم اپنے حصولوں کے ساتھ اور خان صاحب اپنے حصولوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو بیسیکلی تو جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون مائٹی ہے اور کون جو ایوہ کانون کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہے آتا ہے نہیں آتا ہم نے عدالتوں میں اپنی جنگ لڑتے ہوئے اور بہر خان بھی اگر ڈیٹ دیتے ہیں تو وہ عدالتوں کے کیسز کے حوالے سے دیتے ہیں تو آپ کانفیڈینٹیں کی عدالتوں میں جو کیسز ہیں اس میں آپ کو ریلیف ملے گا انتظار مجھے ہوتا صاحب بہت بشکریہ کیونکہ سارے کیس انتہائی کمزور شہادت پر قائم بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے کل آپ لوگ بارہ اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی تینکیو